اے گائس آج کے ویڈیو میں ساکورا ناروٹو کو پروپوس کرنے والی ہے تو ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں کلر بھی ماسٹر کن کے ساتھ گانا گانے کی پریکٹس کر رہے تھے تب ہی وہاں پر کیسا میں آتا ہے کیسا میں کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت ٹائم سے ڈھون رہا تھا اے ٹیلز اور میری سامی ہارڈا کو تمہارا چاکرہ بہت زیادہ پسند آ رہا ہے یہ سن کر کلر بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا ابھی ماسٹر کن کا ریکون کیسا میں پر اٹاک کر دیتا ہے میٹنگ میں سوچی کاگے کہتے کہ ایلائٹ شنوبی فورسز کا لیڈر کون بنے گا ایفونے کہتے کہ لارڈ رائی کاگے ایلائٹ شنوبی فورسز کے لیڈر بنیں گے یہ بات سن کر سوچی کاگے کہتے کہ کازک کاگے میزو کاگے کیا تم اس بات سے سہمت ہو میزو کا کے کہتے کہ یہ سمیں سوچنے کا نہیں ہے میں لارڈ رائی کا کے پر بھروسہ کرتی ہوں رائی کا کے کہتے کہ ٹھیک ہے میں الائٹ شنوبی فورسز کو لیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں سوچی کا کے کہتے کہ ابھی سے الائٹ شنوبی فورسز بن گئی ہے یہ بعد فیورل لارڈز کو بتا دو ادھر ککاشو اور باقی سب لوگ حیران تھے ناروڈو کہتا ہے کہ ساکورا تم نے جو بولا میں نے وہ دھیان سے نہیں سنا کیا تم پھر سے ایک بار بولوگی ساکورا کہتے کہ ناروڈو تم نے صحیح سنا میں تم سے پیار کر دی ہوں ناروڈو اور میں ساسکے کو بھول چکی ہوں تو پلیز تم بھی ساسکے کو ڈھوڑنا چھوڑ دو ناروڈو کہتا ہے کہ کیا تم مزاک کر رہی ہو ساکورا ساکورا نہیں کہتی ہے پھر ساکورا ناروڈو سے گلے ملتی ہے ساکورا کہتے کہ ساسکے ہمیشہ میرے سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا لیکن تم میرے ساتھ ہمیشہ تھے ناروڈو ناروڈو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں جھوٹ بھول رہی ہو ساکورا ساکورا کہتے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں ناروڈو میں سچ میں تم سے پیار کرتی ہوں ناروڈو کہتا ہے کہ تم خود سے بھی جھوٹ بھول رہی ہو اور ہم سب سے بھی ساکورا کہتے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ساسکے کو مت دھونو اور تم نائن ٹیلز کے جنجوری کیو تو اس لئے تمہیں اکارسکی ڈھونڈ رہی ہے ناروڈو کہتا ہے کہ میں ساسکے کو واپس لا کر رہوں گا ناروڈو کی بات سن کر ساکورا واپس جانے لگتی ہے راستے میں ساکورا کہتی کہ کیبا کیا تم میری ساسکے کو ڈھونڈنے میں مدد کرو گے ادھر کازے کاغے میزو کاغے رائے کاغے اور سوچی کاغے وہاں سے نکل گئے تھے ادھر کیسامے نے ماسٹر کن کے ریکون کو مار کر گرا دیا تھا یہ دیکھ کر ماسٹر کن کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے تو ماسٹر کن کیسامے پر اٹیک کر دیتے ہیں کیلر بی پینسل سے اٹیک کر دیتے ہیں کیسامے پر تو کیسامے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے کیسامے کیلر بی پر اٹیک کر دیتا ہے تو کیلر بی آسانی سے بچ جاتا ہے اس کے اٹیک سے کیسامے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کیلر بی سے کیلر بی ایک سوٹ فکر مارتے ہیں کیسامے پر لیکن کیسامے کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کلر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ کیسامے کی سامیہارڈا سوڈ ان کا چاکرہ کھیچ رہی ہے کیسامے کہتا ہے کہ لگتا ہے میری سامیہارڈا کو تمہارا چاکرہ بہت زیادہ پسند آیا کیسامے کی سامیہارڈا ایک دم سے بڑی ہو جاتی ہے اپیسوڈ 206 یہیں پر ختم ہوتا ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو